السلام علیکم ویوریز ٹرام امان ہی ساس ہمیں کی آنے والی اپسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ماسٹر شوائب سلمان کے پاس آئیں گے سلمان کیونکہ آفیس میں ان سے نہیں ملیں گے جب سلمان گھر جا رہا ہوگا تو ماسٹر صاحب اس کے پاس آئیں گے اور اسے سمچانے لگیں گے کہ تم اس طرح اپنا گھر خراب نہ کرو اور سلمان کو غصہ آ جائے گے سلمان انہیں دھکا دے دے گا اور لحاظ میں نہیں کرے گا کہ وہ ان سے بڑے ہیں جب حروج کو پتہ جالے گا تو حروج گھر آئے گا اور کہے گی کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو تم نے میرے ابو کو دھکا دیا وہ ہاں پر وہ عریج کے آواز سنے گی وہاں پر جانے لگ جائے گی تو سلمان اس کا ہاتھ پکڑ کر لوگ روک لے کر کہے گا کہ تم اس سے نہیں مل سکتی حروج کو غصہ آ جائے گا حروج اس کے ہموں پر تھپڑ دے مارے گی سلمان کو اس بات پر بہت غصہ ہوگا کہ حروج نے اس پر پھر سے تھپڑ مارا ہے تو سلمان بندوق نکال لے گا اور کہے گا کہ اگر تم عریج کو لینے کے لئے گئی تو بہت بھاری کمچھکانے پڑے گا اور میں تمہیں جان سے مار نوں گا پھر حروج بھی کہے گی کہ تم نے امچھے جان سے مارنا ہے تو مارو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں اور میں اپنی بیٹی کو لے کر ہی جاؤں گی اس طرح ان دونوں کی بحث چل رہی ہوگی اور شاہستہ بھی سلمان کو روکے گی کہ تم اس پر بندوق نہ چلانا اور عریج تو سلمان سے بلکل بھی نہیں ڈر رہی اور کہے گی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی عریج کو لے کر ہی جاؤں گی تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کرلو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں